تو دوستو آج ہم موجود ہیں ریاست کرناٹکا کے ایک تاریخی اور قدیم شہر گلبرگا شریف میں اور جس کا نیا نام کل برگی ہے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت شیخ سراج الدین جنید رحمت اللہ علی اور ان کے علاوہ اس مقدس زمین پر قطب الاقتاب حضرت بخاجہ بندہ نواز گیس و دراز حضرت رکن الدین طولہ اور کئی پائے کی بزرگ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں تو آج ہم جانیں گے حضرت شیخ سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کی بارے میں چند باتیں اور ان کی مشہور کرامتیں تو دوستو حضرت شیخ سراج الدین جنید رحمت اللہ علی حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علی کی نسل پاک سے ہیں اور انہی کی اولادوں میں سے ہیں حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی بغداد شریف سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان میں گلبرگا شریف میں آپ نے قیام فرمایا تھا اور یہاں پر رک کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی اور لوگوں کو انسانیت کا درس دیا تھا آپ کے دست پاک پر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا اور راہ حق پر گامزن ہو گئے حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی سارے ہندوستان میں جنیدی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کی شان بہت ہی انچی ہیں سلطان علیہ الدین حسن گنگو بہمی جو ایک بادشاہ گزرے ہیں ان کو بادشاہت جو ملی تھی حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کی عطاہی سے ملی تھی یہاں تک کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علی کی جو یہ شان آس ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ شان اور یہ مرتبہ حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کی کرم کا صدقہ ہے تو دوستوں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے پیر و مرشید حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علی نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علی سے فرمایا کہ آپ گلبرگا شریف چلے جائیں اور وہاں پر ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ سراج الدین جنید رحمت اللہ علی ہے ان سے آپ ملاقات کریں اور ان کی دعائیں لیں تو اپنے پیر و مرشید کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علی حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی سے ملاقات کرنے کے لئے دہلی سے روانہ ہو گئے جب آپ سفر کرتے ہوئے گلبرگا شریف پہنچیں تو آپ کو پتا چلا کہ حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کا وصال ہو چکا ہے تو آپ کو بڑا ہی افسوس ہوا تو آپ حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کے پوتے حضرت خواجہ مخدوم اویس خوند میر جنید رحمت اللہ علی سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچیں حضرت اویس رحمت اللہ علی اس وقت نابینا ہو چکے تھے تو حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علی نے آپ کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور آپ دیکھنے لگیں تو حضرت اویس رحمت اللہ علی نے حضرت خواجہ بندہ نواز کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگیں کہ کیا آپ ہی بندہ نواز ہیں تو بندہ نواز نے فرمایا کہ ہاں میرا ہی نام خواجہ بندہ نواز ہے پھر حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کے پوتے مخدوم اویس رحمت اللہ علی کہنے لگے کہ میرے دادا جان نے بلکل حق فرمایا تھا اے بندہ نواز آپ یہ بات جان لیں کہ میرے دادا جان نے ویسال فرمانے سے پہلے مجھے وسیعت کی تھی کہ اے اویس یاد رکھو کہ آج سے چالیس سال بعد خواجہ بندہ نواز گیس و دراز مجھ سے ملاقات کرنے کیلئے آئیں گے لیکن اس وقت تک میرا انتقال ہو چکا ہوگا میں نے ان کے لئے کھچڑی تیار کی ہے اور ایک جگہ پر رکھ دی ہیں جب بندہ نواز آئیں گے تو ان کو وہ کھچڑی کھلا دینا جب بندہ نواز وہاں پر پہنچیں وہ کھڑکی جس پر تالہ لگا ہوا تھا تو بندہ نواز کے آنے سے وہ تالہ خود بخود ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا تو جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس طرح حضرت سیراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال پہلے بندہ نواز کے لئے کھچڑی بنا کر کے رکھوائی تھی وہ کھچڑی ہو بہو ویسی ہی ہے اور گرم ہے جس سے بھاپ نکل رہی ہے اور بلکل ترو تازہ ہے جب بندہ نواز نے یہ منظر دیکھا تو وہ پھر اس کھچڑی کو لیا اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے جو آپ یہ جگہ دیکھ پا رہے ہیں یہی پر حضرت بندہ نواز کے صدراز نے بیٹھ کر کے اس کھچڑی کو تناول فرمایا تھا کھچڑی کو کھانے سے پہلے حضرت بندہ نواز نے اپنے جیب سے مسواق کو نکالا اور جب مسواق کرنے کی غرض سے مسواق اپنے مو کے نزدیک لے گئے تو مسواق آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر گیا تو بندہ نواز کہنے لگے کہ اے مسواق کیا تو ہرا ہونا چاہتا ہے تو جا تو سبز و شاداب ہو جا تو ہرا ہو جا جب بندہ نواز کی زبان مبارک سے جملہ جاری ہوا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو مسواق زمین پر گرا تھا وہ مسجد کے بلکل بغل میں گرا تھا تو اس کے بعد وہاں پر مسواق کا ایک خوبصورت جھاڑ بڑا ہوا تو کئی عرصے تک وہ جھاڑ موجود تھا لیکن چند عرصے پہلے چند سال پہلے وہ جھاڑ سوگ گیا تھا دوستوں یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہی حضرت سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علی کے پوتے حضرت خواجہ مقدوم اویس خنمیر جنیدی رحمت اللہ علی کی مزار شریف ہے اور یہ جو کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ کھڑکی ہے جہاں پہ حضرت سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علی نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے لیے کھچڑی بنوا کر کے رکھی تھی یہ کھڑکی بلکل حضرت سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علی کی مزار شریف کے سرحانے موجود ہے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علی کا عرش شریف ہر سال شوال کی چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ کو بڑی ہی شان کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں کمنٹ کریں اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے تاکہ اللہ کے ولیوں کی شان تمام لوگوں تک پہنچ سکیں اور جو بھی دربار آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈیا آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم